ویلکم گائز آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا فیفت لیکچر جس کے اندر ہم یوزر انپوٹ کے بارے میں سٹڈی کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک یوزر سے ہم کس طرح انپوٹ لے سکتے ہیں اور اس انپوٹ کو اپنے پروگرام کے اندر کس طرح منپلیٹ کر سکتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے جو ہم یوزر سے انپوٹ لے رہے ہیں اس کے لئے ہم جاوہ کی کون سی کلاس یوز کریں گے تو انپوٹ لینے کے لئے ہمارے پاس جو کلاس یوز ہوگی وہ ہے سکینڈر کلاس سکینڈر کلاس کے تروں ہم یوزر سے انپوٹ لے سکتے ہیں سکینڈر کلاس کو اب یوز کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے جاوہ یوٹل پیکج کو ایمپورٹ کرانا پڑے گا پروگرام کے اندر اگر آپ یہ پیکج ایمپورٹ نہیں کرتے تو سکینڈر کلاس پروگرام میں ایرر آ جائے گا پیکج بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ کمبینیشن آف کلاسیز ہوتا ہے ٹھیک ہے ایرلیٹڈ کلاسیز ہوتی ہیں یہ ہم آگے جا کے اس کو ڈیٹیل میں اور پڑیں گے فیلحال آپ یہی آدھ رکھیں گے جاوہ یوٹل کو آپ نے ایمپورٹ کرنا ہے تو سکینڈر کلاس کے تروں آپ پریمیٹیو ٹائپس کی انپوٹ لیتے ہو انٹ ہو گیا ڈبل ہو گیا شورٹ فلوٹ بائٹ تو ان کے آپ انپوٹ لے سکتے ہو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سکینڈر کلاس کا سنٹیکس کے ہم کس طرح انپوٹ لیں گے تو سنٹیکس آگے پاس یہ ہے کہ سکینڈر سکینڈر لکھنے کے بعد نیکسٹ آپ نے وریابل نیم دینا ہے یہاں پر اپنی مرشی سے کوئی بھی وریابل نیم رکھ سکتے ہیں یہاں پر ایس سی لکھا ہو گا ہے تو نیو آپ نے لکھنا ہے اور آگے سکینڈر لکھنا ہے نیو ہم نے کیوں لکھا یہ آگے پاس سکینڈر کلاس کا اوبجیکٹ کر رہا ہے نیو کے ثروب اور آگے آگے پاس جو بریکٹ کے اندر پینتسز کے اندر سسٹم ڈوٹ ان جو لکھا ہو گا ہے یہ آگے پاس ایک کنسٹرکٹر پاس ہو رہا ہے کنسٹرکٹر کے ثروب پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے سسٹم ڈوٹ ان جو کہ انپوٹ لیں گے نیکسٹ یہ اس کا سنٹیکس ہے تو آگے ایک نوٹ ہے نوٹ میں یہی لکھا ہو گا ہے کہ آگے پاس جو سسٹم ڈوٹ ان ہے یہ ایزا آگیمنٹ پاس ہو رہا ہے کنسٹرکٹر کے اندر یہ آگے پاس کنسٹرکٹر تھا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم انپوٹ لے رہے ہیں انپوٹس لے رہے ہیں انٹ فلو ڈبل بائٹ کی تو ہم کس سرہ انپوٹ لیں گے اس کے لیے کونسا فنکشن یوز ہوگا جیسے ہم اگر ہم انٹ ٹائپ کی انپوٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انیکسٹ انٹ کا فنکشن ہم یوز کریں گے میتھرڈ یوز کریں گے نیکس آپ کو نیکسٹ فلوٹ کا ہے اگر فلوٹ ویلیو فلوٹنگ ویلیو آپ انپوٹ لے رہے ہو نیکسٹ ڈبل ویلیوز آپ لے رہے ہو نیکسٹ بائٹ کیلئے اگر لے رہے ہو سٹرنگ کے لیے آپ نے یاد دکھنا ہے ہمیشہ جب آپ سٹرنگ انپوٹ لے رہے ہو اس کے لیے آپ نے نیکسٹ لائن کو کال کرنا ہے کے میتھرڈ کو کال کرنا ہے نیکسٹ بولین ٹائپ لے رہے ہو شارل لانگ تمام سارے جس کی ڈیر ٹائپ سے ہیں جس ٹائپ کے آپ انپوٹ لینا چاہیں لے سکتے ہیں نیکسٹ ہم کچھ ایک ایسامپل دیکھتے ہیں ایسامپل کے ادر آپ کو ایزلی سمجھا جائے گا اب یہاں پہ چیک کریں سب سے پہلے سکینر کلاس کا ہم نے ایک ویریابل کریٹ کیا ہے نیو کے تھروں اس میں کنسٹرٹر پاس ہو رہا ہے اب ہم ایک آٹپوٹ میں کچھ پرنٹ کروا رہے ہیں انٹر فرس نمبر ایزلی سپرنٹ کروا رہے ہیں پرنٹ کروا رہے ہیں یہاں پہ ہم انپوٹ لے رہے ہیں اب یہاں پہ انپوٹ کسہ لے رہے ہیں ہم نے انپوٹ لینی ہے ان ٹائپ کی انٹیچر ٹائپ کی تو جو یہ ویریابل یہ والا اس سی تو اس کے اندر آکے ڈوٹ کے تھروں ہم اسے ایکسیس کر رہے ہیں sc.next انٹ کا میٹھڈ ہم کال کر رہے ہیں جو کہ ویلیو آگ پاس انپوٹ لے گا اور اے ویریابل میں جا کے سٹور کروا دے گا جو کہ انٹ ٹائپ کا ہے نیکسٹ آگ پاس کے سسٹم ڈوٹ آؤٹ پرنٹ دوبارہ نیکسٹ سیکنڈ نمبر لے رہے ہیں اسے سرائے انٹیجر ہی رہے ہیں نیکسٹ تھرڈ نمبر اور انٹیجر نمبر ہی انپوٹ لے رہے ہیں پھر تینوں کی انپوٹ لینے کے بعد انہیں اس نے a b c جس میں سٹور کروا دی تھی ویلیوز ان کو ایڈ کیا ہے اور d کے اندر سٹور کرانے کے بعد اس کو پرنٹ کروا دیا اے ایک ٹوٹل کے تروں نیکسٹ ہم آپ ایک اور ایک 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 سٹنگ ویریابل سٹنگ جو ہم نے لی جو ہم نے سٹنگ انپوٹ لی ہے وہ ہم نے سٹنگ کس طرح انپوٹ لی نیکسٹ لائن کے تروں s c کو ہم نے s c ڈارٹ نیکسٹ لائن کے تروں سٹنگ انپوٹ لے رہے ہیں جو کہ نیکسٹ لائن پہ نیو لائن پہ انپوٹ لے گا ہمیشہ تو یہاں پہ ہم نے اس کو آرٹ پوٹ دے دیا کہ یہ آپ پہ سٹنگ اس نے آرٹ پوٹ لے لیا ہے کہ you have entered that string جو بھی آو print کروا رہے ہیں انپوٹ دے رہا ہم چلیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لی تے نیٹ بی اوپن کرتے اور پریکٹس کرتے ہیں نیٹ بھی ان سے مارے پاس آوپر ہیں اس کے اندر اب کیا کریں گے ہم سب سے پہلے main functional کے اندر آئیں گے یہاں پہ scanner class بنائیں گے scanner class کا variable object بنائیں گے scanner suppose میں ہیارے رہتا ہوں as cr is equal to new scanner اس کے اندر constructor پاس گواتے ہیں پاس گواتے ہیں کس اندر system dot in کے through ہم input لے رہے ہیں اب یہاں پہ ایک error دے رہا ہے error کیا دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس java util جو java util ہے اس کا مطلب پیکیج import نہیں کیا ہوا تو اس پہ double click کریں اور اس کو import کریں یہ import ہو چکا ہے اب یہ آپ کو error نہیں دے گا next time object create کر لیا اب ہم program بنانا چاہ رہے ہیں two values کو multiple کرانے کا multiple کرانے کا کرتے ہیں system dot out dot print ln enter first number next یہاں پہ input لیں گے int type int type input لے رہے ہیں alia ایک اندر اب ہم کر رہے ہیں lcr dot next اب next آپ لکھا dot printer کے ساتھ آپ next خود suggestions دے رہے ہیں کہ آپ n type لیں in type لیں چاہer in type klik کریں in type بس input آگئی next input system dot out dot print ln اس کے اندر دوبارہ آپ لکھیں enter a second number لکھنے کے بعد next ہم ایک اور integer لیں گے اس کو ہم کہتے ہیں b کا نام دیتے ہیں اور اس کے اندر s c r dot next کے تر ہم integer type بھی لے رہے ہیں تو semicolon لگاتے ہیں next ہم لگتے ہیں system یہاں پھر ہم ایک اور variable لے کے ان type کا suppose c لے رہا ہوں c لینے کے بعد میں اس کے اندر value add c is equal to a plus sorry a steric b کر رہے ہیں تو میں semicolon لگا کر اس کو output بھی لینے کے بعد آب ان کو ہم دینا ہے output system dot out dot print ln اس کے اندر ہم لکھتے ہیں result result is یہاں پہ ہم اپنی output pass کرتے ہیں اور اس کو close کرتے ہیں پنا بن گیا run کرتے ہیں رن کرنے کے بعد آپ پاس یہاں پہ نیچے یہ چیز پوچھا enter first number یہاں پہ first number آپ enter کریں 3 enter کیا next second number 5 enter کیا تو آگ پہ result دی رہا 15 3 5 15 ہی ہوتا ہے 15 چل دے دیا ہے تو اس کو آپ practice کریں آپ کو easy سمجھ جائے گا کچھ basic function لگائیں plus ka multiplication ka division ka تو string بھی input سمجھ جائے گی اب کچھ آپ کو سمجھ جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا font size بڑھا کر دوں اگر آپ کو صاحب واضح معلوم نہیں ہو رہا اس کا font size بڑھا کر دیں کس کر سکتے ہیں اور ایڈیٹر کا color کس چینج کر سکتے ہیں tools کے اندر جائیں آپ option کو click کریں click کرنے کے بعد آپ font colors ہیں font colors کے اندر آپ font colors change کر سکتے ہیں foreground جو ہوتا ہے اگر font color ہوتا ہے background ہوتا ایڈیٹر کا background color اگر font color یہاں پہ کر دیتا ہوں white white color لیا next background color black black لیا تو میرے پاس چیک کریں editor کے اندر اس طرح کا view ملے گا اس کو آپ ok کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ size بھی change کر سکتے font کس 15 size رکھا ہو ہے آپ 16 کر سکتے ہیں جی طرح آپ بڑھا کر سکتے 16 کر دیتا ہوں میں ہلکی سا تو apply کر دیں اور ok کر دیں یہ آگ پاس آ چکا ہے اب یہ آگ پاس بڑا view دے رہا تو اس پہ کام کرنے کا مزہ بھی آرہ رہواتا ہے تو واقعی آپ اس کو دیکھ لیں اب یہ آگ پاس یہ white ہے نا تو font آپ grey type رکھیں تا کہ آپ پاس 4 color پاس وہ grey رکھیں تا کہ آپ پاس یہ چیز ہے جو scanner CR کا نظر بھی آئے جب آپ اس کو highlight کرتے ہو تو اس کو آپ color ہلکا سا change کر دو تا کہ آپ easily سمجھ بھی آرہے چلے آج کے لئے اتنا ہی انشاء اللہ حافظ